بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج آپ سے میں بات کروں گا جو ہماری ورکشاپ آرہی ہے انٹرارٹیکل انجیکشنز پر اس پر بہت سے ہماری سینئر فیزیکل ترابیس کا ایک اوجیکشنز ہی ہوتا ہے کہ آپ فیزیکل ترابی ٹکنیک سے ہٹ کے وائیوار گوئنگ فورد انجیکشن اس آل آبوٹ انڈیگیشنز دیکھیں ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ جو بھی آپ کے پاس نیک پیشنٹ آتا ہے آپ داریکٹ جو ہے وہ انٹرارٹیکل انجیکشنز لگائیں آپ کے پروٹوکول ہے آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں انیشلی ہماری فرسٹ کوئیورٹی جو ہے وہ پیشنٹ کی نیک کو موگلائنز کرنا ہے اس کی مسئل کی سٹرنگ کرنی ہے اس کے ہمسٹنگ کو ریلیز کرنا ہے اس کی جوائنٹ میکینکس کو بہتر کرنا ہے اس کی پروپرسپشنز بہتر کرنی ہے اس کا گیٹ بہتر کرنا ہے اور اس کی کوالٹی اپلائی کو بہتر کرنا ہے لیکن بعض جوڑوں پر ہمیں یہ محسوس ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو پین اتنا چاہتا ہے کہ پین کی وجہ سے کوئی اپنی مینوول کی ایکٹیوٹیز ٹریکمنٹ جو نہیں دے سکتے پیشنٹ کو کوئی ایکسرسائز نہیں دے سکتے یا پیشنٹ آپ کے پاس اس کنڈیشن میں آتا ہے کہ اس نے اگلے کے نمبرے پر جا رہا ہے یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے یا سپیشلی ہمارے وہ فیزیکل دھرابس جو مضافات میں، گاؤں میں، دہاتوں میں یا ہٹ سے وہ یہاں سے ہٹ کے کلینکس کرتے ہیں تو ان کے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دراز سے آتے ہیں فیزیکل دھرابی کے لئے ڈیلی نہیں آسکتے تو یہ ایک سکل ہے ہمارے حال فیزیکل دھرابیس کے پاس ہونی چاہیے اور یہ آپ کے پاس اگر سکلز ہے اگر سکلز کو آپ اپلائی نہیں کر رہے تو آپ کو نولیج کم سے کم ہونی چاہیے جب آپ پیشنٹ کو نی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اسٹیو آترائٹس کی پیشنٹ کے ساتھ تو ان پیشنٹ کی ہسٹری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مجھے انجیکشن لگا ہے تو ہمارے فیزیکل دھرابیس کو یہ نولیج بھی ہونی چاہیے بیکرون نولیج پہ کہ انجیکشن سکونسر لگا ہے اس کی کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں کتنی ٹائپ کا انجیکشن ہوتے ہیں یہ آپ اپنی ٹریٹمنٹ سکلز کے اندر ایک اور ٹول کا اضافہ کریں اپنی نولیج کو انہانس کریں اور یہ چھو چھوٹی سی ورکشاپ ہوتی ہے جس آپ کو ایک انجیکشن دیتی ہے آگی جگر آپ نے اس کو سیکھنا ہے اس کو پیکٹس کرنا ہے تو دیفینٹی آپ کو جیو اس پی ٹائم بھی لگانا پڑے گا آپ کو اس پہ پیکٹس بھی لینے پڑے گی آپ کو جیو اس پہ لینے پڑے گی تو آئے جوائن کریں ہماری ورکشاپس کو اور سیکھیں کہ انٹر آرٹیکل انجیکشن کا کیا کونسٹ ہے لیے ایمیٹیشنل سائنسز میں